موسیقی کانگریس ویکشنیشن ابیان کو لے کر لگاتار بھرم پلائیں تو اسے آپ کیا کہیں گے میں سر فراس سیفی آپ کو بتانا چاہتا ہوں ویکسین ابیان کے خلاف اٹھ رہی آواز کو میرے ہندوستان کے ایک سو تیس کروڑ بھائی بہنوں کے خلاف ساجش مانتا ہوں ویکسین ابیان کے خلاف چل رہی ہر ساجش کو دیش کے ایک سو تیس کروڑ بھائی بہنوں کی جان کے لیے کھلوار مانتا ہوں میں سر فراس سیفی راہل گاندی جی سے پوچھنا چاہتا ہوں ویکسین کو لے کر آستہ پر چوڑ کرنے والے بیان کانگریس نیتا آخر کیوں دے رہے ہیں میں سونیا گاندی جی سے پوچھنا چاہتا ہوں ویکسین ابیان کو کمزور کرنے والے بیان کانگریس کے نیتا آخر کیوں دے رہے ہیں میں سونیا جی راہل گاندی جی دونوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک طرف ویکسین ابھیان کو لے کر سرکار سے سوال اور دوسری طرف ویکسین ابھیان کو ناکام کرنے کی کوشش آخر یہ دورہ رویہ کیوں ہے دیش اس کا جواب مانگ رہا ہے ویکسینےشن ڈرائی پر ویوادوں کا سایا کو ویکسین میں بچڑے کے سیرم کا استعمال کاؤنگرس نیتا گورو پاندھی کا بڑا آروق بچڑے کے سیرم والے بھرم کا بھانڈا فو کورونا کے خلاف ویکسینےشن ڈرائیو کو بے پٹری کرنے کی کوشش شروع سے کی جا رہی ہے لیکن کاؤنگرس کے نیشنل کوارڈنیٹر گورو پاندھی نے اس میں ایک نیا اور سنسنی خیز اینگل ڈال بیا ہے پاندھی نے ایک RTI کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ کو ویکسین میں بچڑے کے سیرم کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے لیے 20 دن یا اس سے کم عمر والے بچڑے کو بے رحمی سے مارا جاتا ہے دراصل ویکاس پاٹنی نام کے ایکٹیویسٹ نے سوچنا کی ادھکار کے تہت Central Drugs Standard Control Organization سے یہ جانکاری مانگی تھی کہ کیا کو ویکسین میں بچڑے کے سیرم کا استعمال کیا جاتا ہے RTI سے میری جانکاری کو گورو پاندھی نے آدھار تو بنایا لیکن اصلی سچائی چھپانی اور ہندووں کی بھاوناوں کو بھڑکانے کے لیے بڑی بڑی آدھرشوادی باتیں کہنے لگے ایک آدھے ادھوری جانکاری کے آدھار پر کاؤنگریس نیتا نے سوشل میڈیا پر اتنا ویتنڈا کھڑا کر دیا سوشل میڈیا پر ایسا ماحول بنایا گیا مانو کو ویکسین سے لگاتار ہندووں کا دھرم بھرشت کیا جانا ہو حالانکہ پورے ماملے پر کو ویکسین بنانے والی کمپنی بھارت بائیو ٹیک اور سواس منترال نے اس پشتی کرن جاری کیا اس پشتی کرن میں بتایا گیا ہے کہ نوزاد بچڑے کا سیرم ویرو سیلز کی تعداد بڑھانے میں ہوتا ہے ویرو سیلز کو بڑھانے کے لیے پوری دنیا میں یہ سٹینڈرڈ پریکٹس ہے کوویڈ ہی نہیں بلکہ پولیو، ریبیز اور انفرینجہ ویکسین میں بھی بچڑے کے سیرم کا استعمال ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ ویکسین بنانے کا اگر یہی سٹینڈرڈ طریقہ ہے تو پھر اسے لے کر اچانک اتنی ہائے توبہ کیوں مچائے گے کاؤنگریس تو ایسی تمتمائی ہوئی ہے مانو ویکسین لگوا کر ان کے نیتا کا ہی دھرم کلنکیت ہو گیا RTI میں جو تکھے سامنے آئے ہیں اس کا اتر سرکار کو اور بھارت بیوٹیک کو دینا چاہیے اس کے بعد اس پر کوئی چرچہ ہو سکتی اب سوال یہ ہے کہ کیا بھارت بیوٹیک نے یہ بات دیش کے لوگوں سے چھپائی جیسا کہ کاؤنگریس کی نیتا آروپ لگا رہے ہیں اس کا جواب ہے نہیں کیونکہ بھارت بیوٹیک نے پری کلنیکل ٹرائلز سے لے کر ہر سٹڈی میں اس کی جانکاری شیئر کیے تو اچانک کاؤنگریس کو آخر کیا ہو گیا کہ اس نے ہوا میں تیر مارنا شروع کر دیا بی جے پی کہہ رہی ہے کہ کاؤنگریس کا ایک ہی مقصد ہے ویکسینیشن کو لے کر بھرم پھیلا کاؤنگریس پارٹی پھیلا رہی ہے سوال یہ ہے کہ ویکسینیشن ڈرائیو کو ڈیریل کر کے کاؤنگریس کو کیا حاصل ہونے بارا ہے دراصل کاؤنگریس کورونا ویکسین سے ہونے والی تباہی کو سیاسی مددہ بنانا چاہتی ہے تاکہ آنے والے چناؤں میں اس سے بھنایا جا سکے اگر دیش میں زیادہ تر لوگوں کا ویکسینیشن ہو گیا تو کاؤنگریس کے ہاتھ سے یہ مددہ نکل جائے گا اس لئے وہ اس مددے کو جیویت رکھنے کے لیے اس طرح کے نسکے اپنانا چاہتی ہے بیرو ریپورٹ زیمی موت اور زندگی میں فاصلہ جب پلو کا ہو تو کچھ سخت فیصلے لینے ہیں ہم اور آپ یہ زندگی میں اخثر ہوتا ہے موت اور زندگی کی جنگ میں ہم اور آپ ہمیشہ وہ فیصلے لیتے ہیں جس سے ہماری زندگی بچتی ہے جس سے ہماری سانسے چلتی ہیں میں سرفرا سیفی آپ کو بتانا چاہتا ہو کچھ لوگ اپنی سیاست کے لیے اپنی جان سے کھلوار کرنے سے بھی باج نہیں آتے ہیں کچھ اپنے راجنیتک فائدے کے لیے اپنی سانسوں کا سودا کرنے سے بھی باز نہیں آتے میں سرفرا سیفی ایسی ہر راجنیتک ساجش کو ہمیشہ بے نقاب کرتا رہا ہوں اور راشتوات کے مند سے آگے بھی کرتا رہوں گا میں سرفرا سیفی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس اگر ہندوستان کا بھلا چاہتی ہے تو پھر ویکسین پر بھرم کیوں فیلا رہی ہے کانگریس کے نیتا پوری دنیا جب کورونا سے جنگ میں ویکسین کو سب سے بڑا ہتھیار مان رہی ہے تو کانگریس کے نیتا کیوں ویکسین پر ہی لوگ کو بھرما رہی ہیں لوگ کو بھڑکا رہی ہیں کانگریس کیوں دھرم کی چاشنی میں جھوٹے تتھیوں کو لگ پیٹ کر آستھا کی چوٹ کر رہی ہے میں سرفرا سیفی اپنے ہندوستانی بھائی بہنوں کو درد محسوس بھی کرتا ہوں اور ان کا درد ان کے بیچ جا کر میں نے محسوس کیا ہے جنہوں نے اپنوں کو کھویا ہے میرا ہندوستان کبھی ویکسین کے خلاف ایسی ساجش کو برداشت نہیں کرے گا میرا ہندوستان ویکسین کے خلاف نفرتی بول کو برداشت نہیں کرے گا میرا ہندوستان جان بچانے والی ویکسین کے راجنطک فائدے والی چال کو کبھی برداشت نہیں کرے گا میں سرفراس سیفی ویکسین والی راشد سپت کے ساتھ ہوں آپ بھی شپت لیجئے ویکسین لگائیے کرونا بھگائیے ویکسین لگائیے اپنی جان بچائیے ویکسین لگائیے اور اپنوں کی جان بچائیے کانگریس بولے ویکسین میں بچڑے کا خون ویکسینیشن ڈرائیو میں کانگریسی پلیتا ستہ کے لیے کانگریس کا ویکسین کھیلا اس اور جائیں کیوں سور جائیں کدھر سے جائیں کی ستہ پائیں کانگریس اور اس کے ایک پریوار کے پرکرمائی نیتا کانفیوزڈ ہیں کانفیوزن اس طرح ہے کہ جیسے کورونا پر دنیا کی کانفیوزن چین کو کورونا کے لیے دوشی ٹھہرائے یا نہ ٹھہرائے جانے کو لے کر ستہ سے ویدائی اور ستہ جانے کی بھرپائی آج تک کانگریس کو ستہ رہی ہے لہٰذا دیش کی ایک ماتر راستریس سیکولر پارٹی کے ایک نیتا نے ویکسین کو لے کر سنسنیخیس کھلا سا چپکا دیا کہ ویکسین میں گائے کے بچھڑی کے بلٹ سیرم کا استعمال کیا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ کانگریس کا مقصد آکر ہے کیا کیا کانگریس چاہتی ہے کہ ہندوستانی ویکسین نہ لگوائیں کیا کانگریس چاہتی ہے کہ دھرم اور ویکسین میں کوئی ایک چنا جائے یا پھر کانگریس چاہتی ہے کہ ہندو ویکسین نہ لگوائیں سچ یہ ہے کہ کانگریس اور ایک ہی پریوار میں آستھا رکھنے والے نیتا کورونا آپدہ کو ایک افسر کے طور پر دیکھتے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ کورونا کو لے کر ڈر، بھائے اور بھرم پھیلانے کی تین طرفہ نیتی پر کانگریس کام پر لگ چکی ہے ڈر جتنا بڑا ہوگا بھرم جتنا زیادہ ہوگا ووٹر کو توڑنے میں اتنی آسانی ہوگی اگر ویکسین نہشن اسی ریٹ پر چلتا گیا مطلب آج کے پلان پر اگر آپ چلیں تو میں چوبیس میں ہندوستان کی پوری جنتہ کا ویکسین نہشن اگر اس ریٹ پر ویکسین نہشن چلتا گیا تو تھرڈ ویو آئے گی فورت ویو آئے گی کیوں آئے گی کیونکہ آپ کا وائرس بدل جائے گا تو کیا بی جے پی کی آروپوں میں واقعی کوئی سچائی ہے جس میں اس نے کورونا کو ایک سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کرنے کے آروپ کانگریس پر لگائے تھے جس میں سچائی سے زیادہ جھوٹ اور افواہ کا حصہ تھا کیا کانگریس واقعی اس واملے پر کام کر رہی ہے کی دہا سنسکار کی فوٹو کو بڑھا چڑھا کر دکھانا کورونا کو انڈین سٹین بولنا اور کورونا ویکسین میں بچھڑے کے خون کی افواہ پھیلانا اب سوال یہ ہے کیوں کانگریس دیش میں ویکسین کی پروگرام کو پورا ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے کیوں بھرم والے بیان کانگریسی نیتاؤں کی طرف سے دیے جاتے ہیں ڈر اور بھرم کیوں پھیلائے جاتا ہے جواب ہے ستہ کے نہیں لیکن یووراش کے ایسے ہی کنفیوزن کی جلتے ہندوستانیوں نے کانگریس سے وپکش کی حیثیت تک چھین لی